میں آپ کو سکرینز دکھا دیتا ہوں کہ جب آپ ایف بی ایک اشیپمنٹ پلان کریٹ کرتے ہیں تو وہ کون سی سکرینز ہوتی ہیں جن سے گزر کے پھر آپ اس کو سیٹ اپ کر پاتے ہیں اس سے پہلے یہ سارے کے سارے پروسیس ہم لوگ جب ہم لوگ نے چیک لیس بنائی تھی اس میں ہم لوگ اس کو انلسٹ کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ شیپمنٹ پلان کریٹ کریں گے تو آپ کن کن پسیجر سے گزریں گے لیکن سو فار ہم یہ سکرینز نہیں دیکھی ہم نے تو ابھیا ہم یہ سکرائن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سکرائنholگیں اس میں کیسے شو کریں گا اس کو سب سے پہلے تو آپ انویج اپنی سیلیٹ کریں گے کی یا اگر ایف بی ایم کی تو اگر ایف بی ایم کی آپ کی انویج ہوگی تو آپ اس کو مشکل کریں گے میں اور اگر آپ کی ایف بی اے ہی کی انویج ہوگی تو پھر آپ اس صورت میں کیا کریں گے جیسے آپ کے سامنے یہ اس طرح سے ایک آئے گا جس میں آپ کے پاس یہ آپ کی انمنٹری آ رہی ہے امازون فلفل کی تو اس میں آپ کسی کو بھی چیک کریں گے کسی کو بھی آپ سیلیٹ کر کے سیلیٹ کر کے اس کے بعد آپ کے پاس option آئے گی سینڈ ریپلینش انمنٹری کی سینڈ ریپلینش انمنٹری جب آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو سکرین آئے گی وہ اس سے ملتے جلتے سکرین ہوگی تو اب اس سکرین میں یہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھیں تین پروسیجر چھے پانچھے سٹیپس ہیں ان کو لوگ دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کونٹیٹی سیٹ کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم پورٹ کو پرپیر کا اور سیلیٹ کرتے ہیں تھرڈ میں لیبلنگ کی اور اس کے بعد شیپمنٹ کو ریویو کر کے پھر شیپمنٹ کو پرپیر کرتے ہمارے سامنے شو ہو جاتی ہے تو پہلے سٹیپ میں جب آپ آئیں گے تو پہلے سٹیپ میں آکے آپ اس میں اسے یہ بتائیں گے کہ یہ گوڈز آپ کی کہاں سے شیپ ہو رہی ہیں اگر یہ آپ کی چائنہ سے آ رہی ہیں تو اس صورت میں آپ پھر اس کو اپنا جو منفیکچر آپ اس سے پوچھ لیں گے جو بھی سپلائے رہا آپ کا اور وہ آپ کو بتا دے گا شیپ ایڈریس اور آپ اس شیپ ایڈریس کو یہاں پہ مینشن کر دیں گے مارکٹ پلیس کون سا آپ کا جی کس مارکٹ پلیس میں یہ آئٹم جائیں گی اور یہاں پہ اوپر ہم لوگ اس کو دیکھ چکے تھے کہ ہم نے یہاں پہ یہ بات کر لی تھی کہ پیکنگ کی ٹائپ ہم بتائیں گے پیکنگ کی ٹائپ دو تھی ہمارے پاس وہ انڈویجوال اور کیس پیک تھی انڈویجوال میں جب آپ ملٹیپل پروڈٹ ہوں گی آپ کی ملٹیپل کنڈیشن میں ہوں گی وہ آپ کی انڈویجوال میں جائے گی اور جب آپ کی سیم کنڈیشن میں ہوں گی آپ کی پروڈٹ تو اس صورت میں بھی وہ اس صورت میں وہ کیس ہوں گی اب یہاں پہ ایک سیچویشن یہ ہے کہ فرض کریں کہ پروڈٹ سیم ہے ٹھیک ہے جی پروڈٹ آپ کی سیم ہے سیم کنڈیشن سیم پروڈٹ سیم ایسن اور کارٹن ہمارے پاس دو ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر اس میں اس کارٹن میں فیفٹی پروڈٹ ہیں اور اس کارٹن میں ہنڈرڈ پروڈٹ ہیں تو ان ڈیٹ کیس یہ اس کا کیا ہوگا یہ کیس پیک شپ ٹیکنگ ہوگی کیس پیک پروڈٹ ہوں گی یا پھر انڈویجوال پروڈٹ ہوں گی یہ اس صورت میں ایون کے پروڈٹ سیم ہے لیکن ملٹیپل کارٹن میں ملٹیپل آئیٹمز ہیں نمبر آف یونٹس ہیں تو یہ آپ کی آپ اس صورت میں کی انڈویجوال کو سیٹ کریں گے کیس کو نہیں کریں گے کیس میں آپ کی جتنے بھی باکس ہوں گے اس میں سیم پروڈٹ آئیڈنٹیکل یونٹ ہونے چاہیے آئیڈنٹیکل یونٹ اگر نہیں ہوں گے تو آپ کا انڈویجوال پیک سمجھے جائے گا ایون کے اگر پروڈٹ بھی آپ کی سیم ہے یہاں پہ آپ نے پیکنگ ٹائپ سیٹ کر لی پیکنگ ٹائپ سیٹ کر کے دین آپ اس کے بعد نیچے آپ کے پاس information آئے گی آپ یہاں پہ نیچے quantity mention کریں گے اس کی یہ quantity mention کر رہے ہیں آپ اور اس کے بعد karton mention کر رہے ہیں تو total quantity کا آپ کے سامنے count آ جائے گا اوپر اگر آپ step دیکھیں تو ابھی set quantity پہ ہم لوگ یہاں سے اگر آپ کے پاس address ڈیفرینٹ ہے تو فرض کریں کہ جی آپ ایک آپ نے شیپمنٹ کی پہلے دوسرے ایڈریس سے کی تو اب آپ کا جو شیپمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ ڈیفرینٹ ایڈریس سے کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ شیپ فروم این ایڈریس سیٹ کر لیں گے تو شیپ فروم این ایڈریس جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو سکرین آئے گی وہ that will be look like this یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ country select کریں گے name کریں گے ڈریس لکھیں گے یہ آپ کو information آپ کا supplier provide کر دے گا اگر آپ کی پاکستان سے جاری ہے تو آپ یہاں پہ پاکستان کی information enter کر دیں گے اگر آپ کی پاکستان سے جاری ہے تو آپ چائنا کی detail enter کر دیں گے جس بھی ایڈریس سے آپ کی شیپمنٹ ایمازون کے warehouse میں پہنچ رہی ہے آپ اس کو select کر لیں گے اور اس کے بعد آپ next procedure میں چلے جائیں گے یہاں سے next procedure میں جب ہم جائیں گے تو اس کے بعد آپ اچھا یہ procedure definitely ضرور نہیں کہ بالکل exactly ایسے ہی ہوں تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں screens کا view آپ کا plus minus ہو سکتا ہے لیکن یہ procedure آپ کو کرنے ہوتے ہیں آپ کو آپ کو یہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ product پہ آپ کا جو label ہے وہ کون apply کرے گا یہاں پہ آپ بتاتے ہیں جی label کون apply کرے گا تو اگر یہاں پہ آپ کے پاس دو option ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہ آپ ایمازون کو کر دیں دوسرا ہوتا ہے مرچنٹ کا اگر ایمازون کرے گا تو ایمازون آپ سے پھر label apply کرنے کے بھی تھوڑے سے charges لے گا آپ سے اور اگر آپ مرچنٹ کرتے ہیں تو پھر in that case آپ کا supplier جو ہے وہ جو کہ normal ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ آپ کا supplier جو ہے وہ اپلائے کرتا ہے product کا label جو product کا label ہوگا وہ یہاں سے آپ download کر سکتے ہیں جب آپ shipment create کریں گے تو ایمازون آپ کو یہاں پہ product کا label shipping product کا جو identification label ہے جسے FNS کی یوں label کہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ amazon download کروا دے گا یہ 30 label کی screen ہوگی اور اس طرح سے یہ جب آپ اس button پہ click کریں گے print labels کے print labels کے button کے اوپر تو آپ کے سامنے وہ labels آ جائیں گے آپ کو example دکھاتا ہوں اس کی جو label آپ وہاں سے print کریں گے وہ it will be much look like this اس طرح کا label ہوگا FNS کے یوں اس کے اوپر یہ اور اس کے بعد یہاں پہ اسے FNS کے یوں کہتے ہیں اور FNS کے یوں label اور یہاں پہ اوپر آپ کا product name آ رہا ہے یہاں پہ نیچے اس کی condition آ رہی ہے تو یہ آپ ہر product کے اوپر اس کو apply کرتے ہیں یہ labels آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے download کر کے پھر آپ اس کو اپنی product کے اوپر apply کر دیں گے FNS کے یوں سے مراد آپ کی پھر آپ کو یہ ہے فلفلمنٹ نیٹ ورک stock keeping unit تو وہ label آپ کو یہاں سے Amazon یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ label آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سپلائر کو دے دیں گے اور آپ کا سپلائر جو ہے وہ پھر اس کو آپ کی product کے اوپر apply کر دے گا تو یہ جو label کے اوپر line ہیں یہ barcode so is barcode میں آپ کی product کی complete information available اور اس کے بعد جب آپ یہاں سے next step میں جائیں گے تو اس کے بعد Amazon آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی جو product ہے اس میں کوئی ایسی item تو نہیں ایسی چیز تو نہیں جو کہ dangerous goods کی category میں آتی ہے تو most probably آپ کی اگر product جس میں batteries وغیرہ ہیں تو وہ آپ کے battery information پوچھ لیں گے آپ کو کہ is this product a battery or does it utilize batteries تو وہ پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جو کہ dangerous ان کے الگ سے جو fulfillment center جو کہ اس طرح کی category پھر آپ کو اس طرف تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو کیا آپ کی جو product ہے اس میں کوئی ایسی item تو نہیں ایسی یہ ایسی کہہ لیں utility کوئی ایسی چیز تو نہیں یوز ہو رہی جو کہ dangerous goods کی category میں آتی ہے battery information آپ نے دینی آپ نے بتا دیا کہ میری item میں کوئی good dangerous item نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ dangerous item کی category میں آتی ہے next جب آپ جو آپ نے ابھی select کیا تھا اس کے بعد آپ select کرتے ہیں آپ کی جو goods ہوگی ان کو کون پرپ کرے گا preparation guide اس کے اوپر ہماری بات ہو چونکہ ہے کہ preparation amazon آپ سے یہ require کرتا ہے کہ آپ مختلف categories میں آپ جیسے poly bag use کریں جیسے bubble wraps use کریں اور اس کے بعد آپ کا مختلف ہیں کہ آپ کی جو pack of items ہیں وہ کیسے پیک ہو آپ label کیسے اس کے اوپر apply کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ prep services ہیں کہ آپ اپنی shipment کو prepare کرتے ہیں تو یہاں پہ amazon آپ کو اس کی offer بھی دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کہیں تو amazon prep services بھی آپ کو دے سکتا ہے otherwise merchant خود ہی اس کو prep کر لیں خود ہی اس کو prepare کر لیں یہاں پہ اگر نیچے آپ دیکھیں تھوڑا سا جہاں پہ یہ arrow آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس پہ آپ دیکھیں تو یہ آ رہا ہے no prep services no prep needed تو اگر آپ کی product ایسی ہو جس میں کہ prep کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ categories بھی آپ کو ہم لوگ advise کرتے ہیں جو product بھی ہم لوگوں نے جو جن جن جس جس criteria کے اوپر رکھی ہوئی ہے وہ آپ کی بیسی ہی ہوں گی جس میں آپ کو prep کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے اس option کو select کر کے select کر کے آپ no prep needed کو select کر کے اب next process مو ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ اوپر اگر دیکھیں تو set quantities ہوگی آپ prepare کا آپ کی information ہوگی label کا بھی آپ کی information ہوگی اب ہم next آگے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اگلی سکرین ہے وہ ہمیں کیا offer کر رہی ہے ٹھیک ہے review shipment میں پھر آپ کو بتا رہتا ہے آپ یہاں پہ تو ship from آگیا آپ کا اور یہ آپ کا آگیا کہ ship ship to کہ آپ کون سے fulfillment center میں اس کو ship کریں ٹھیک ہے جی then اس کے بعد اب یہ تو آپ کی ساری کی ساری information آگئی جس میں آپ نے ابھی تک آپ نے ابھی تک discuss کیا ہے unit product کے لیول پہ اب یہاں سے آپ کی بات آگے transfer ہو جائے گی پوری shipment کے اوپر اب یہاں پہ آپ کی پوری shipment کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ کے cartons جتنے بھی cartons ہیں اب آپ نے ان cartons کے اوپر بھی labeling کرنی ہے یہاں پہ پھر آپ cartons کے اوپر بھی جو ہے وہ کرتے ہیں apply یہ labels یہ آپ دو دیکھیں label آپ کے یہاں پہ apply ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کو detail میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے کہ ship from ship to amazon کے کون سے اس میں آ رہی ہے پھر ایک barcode ہے اس کا اور اسی طرح سے یہ آپ کو یہ بھی آپ کو amazon سے ملیں گے آپ اس کو وہاں پہ apply کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اب آپ نے اس کو select کر لیا اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو item ہیں وہ آپ کی set quantity prepare product کر کے label product کر کے shipment کو view کر کے final stage میں آپ prepare shipment کریں گے prepare shipment میں اب آپ یہاں پہ اپنی پوری shipment کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ shipment آپ کی آ رہی ہے یہ کس طرح کی shipment method آپ کا کیا ہے آپ کی SPT ہے یا LTL ہے SPT اور LTL کو بھی ہم detail میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ shipping carrier آپ کا کونس ہے تو اگر تو آپ امازون پارٹنر carrier یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ سیلیٹ کر لیں گا اگر آپ ادھر کیریئر یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ادھر کیریئر یوز کر لیں گے جو بھی ادھر کیریئر ہوگا وہ آپ کا لسٹ میں یہاں پہ آ رہا ہوگا تو آپ اس کو پک کر لیں گے یہ انفرمیشن آپ کو کون دے گا یہ آپ کا سپلائر آپ کو انفرمیشن دے گا کہ آپ کی جو گوڈز ہیں وہ امازون پہ وہ میں اس طرح سے سینڈ کروا رہا ہوں تو جب یہاں پہ آپ شپنگ کو سیلیٹ کر لیں گے شپنگ میں آپ کو پھر وہ دو آپشن دے رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی سمال پارسل ڈیلیوری ہے آپ کی آئیم شپنگ انڈیویجیل باکس جب آپ کی آئیٹم جو ہے وہ باکس میں آ رہی ہے تو آپ اس کو پھر اس طرح سے یوز کریں گے یہ والی آپشن یوز کریں گے اگر آپ کی آئیٹم جو ہے وہ پیلٹس میں آ رہی ہے جیسے کہ لکڑی کے جو سانچے بن کے جس میں پیلٹس ہوتی ہیں لکڑی کے مختلف پھٹیاں لگا کے اس کو پورا ریپ کیا جاتا ہے اگر پیلٹس میں آپ کی شپنٹ آ رہی ہے ایمازون ٹوورڈز ایمازون تو پھر آپ ایل ٹی ایل سیلیٹ کریں گے ایل ٹی ایل کا مطلب less than truck load تو آپ کی جو ہماری جو شپنٹس ہوتی ہیں کیونکہ ہم وہ ہوم اینڈ کیچین اور دوسری اسی طرح کی کیٹیگریز میں ہوتی ہیں سمال پارسر ڈیلیوریز ہی ہوتی ہیں تو آپ ایس پی ڈی سلیٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کریئر میں کریئر شپنگ کریئر میں جو بھی آپ کی انفرمیشن آپ کو آپ کا سپلائر دے گا وہ آپ انٹر کریں گے اس کو انٹر کر کے آپ یہاں سے نیکس ٹیپ میں موو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب نیکس ٹیپ میں اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ یہاں پہ آکے جو آپ کے کارٹن ہے نا آہم آپ کارٹن کے بھی لیبل پرینٹ کر کے وہ بھی کارٹن کے اوپر پیر اپلائے کریں گے ہائے جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا بھی کہ جو کارٹن ہوں گے باکس کے اوپر بھی تو وہ بھی اپ آپ کارکات پرینٹ کریں لیں مکل varit کیسےان essential کا کیسے س combined است بس یہاں پہ ابھی آپ اگر دیکھیں تو اس سیکشن میں یہاں پہ آپ کو اوپر آ رہا ہے شیپمنٹ سٹیٹس ورکنگ تو اس طرح آپ کے جو سٹیٹس ہوں گے شیپمنٹ کے وہ ڈپینڈ کریں گے آپ کے مطلب جس فیز میں بھی آپ کی شپنگ ہوگی ریسیونگ ہے یہاں ریسیوڈ ہے ریسیوڈ ہوگی تو اس طرح سے وہاں پہ آپ کو یہاں سے شیپمنٹ سٹیٹس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی شیپمنٹ جو ہے وہ کس فیز میں ہے کرنٹلی